ناظرین اکرام دانیال صحیف آپ کے لئے حاضر ایک اور دفعہ بھاگ سعوتی بھاگ کی طرف سے ایک ریڈیو شو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رشن کنیکشن آج کی تاریخ چودہ جولائے سال دوہزار بیس رات کو نو بچ کے چھبیس منٹ میں ٹوکیو جپان میں واقعی ہوں اپنے چھوٹے سے کمرے میں اور یہاں سے ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے ناظرین کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی نوجوان نسل کی موجودہ صورتحال کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو کچھ ایسا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار بیس تھا نوجوانوں کے مند میں بہت زیادہ سوال تھے ایک بڑے انسان کی محبت اور اس کا علم درکار تھا خصوصاً سائنسیل کوئی ایسی شخصیات کی تلاش تھی جو انہیں سائنس کی علم سے فیضیاب کر دے کوئی ایسا انسان جو انہیں دنیا بھر کے علم سے نوازے سائنس سے سوشیالوجی فائننس سے فلسفہ سال دوہزار بیس میں پاکستان کے نوجوانوں کو بہت سی باتیں جاننا ضروری تھی لیکن انہیں اس علم کے سفر میں ایک استاد کی ضرورت تھی کوئی ایسی شخصیات جو انہیں ان کے سوالات کا جواب دے جو انہیں دائرے سے باہر سوچ نہ سکا ہے کوئی ایسا وستاد جو انہیں دنیا کی دو مختلف تفاصیتیں ہیں اور ان دو مختلف تفاصیتیں ان کو کنفیوز کرتے ہیں پھر ان کو کلیارٹی کی طرف لے گیا ہے ایسا پیار کرنے والا انسان جو انہیں سسٹم سمجھا ہے جو ان کی سوچ کو اصل معنی پر ازاد کرے علم کی طاقت سے ہے کوئی ایسا انسان جو انہیں رہنمائی فرمائے اور سال دو ہزار بیس میں پاکستان کے نوجوانوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ موضوعات پر رہنمائی چاہیے تھی تھی ایسی کانفلیکس جو وہ چاہتے تھے ان کے ذہنوں میں رزولف ہوں کوئی ایسی باتیں جو وہ سننا چاہتے تھے سیکھنا چاہتے تھے سمجھنا چاہتے تھے ایسی استاد کی ضرورت تھی جو ان کو متاثر کرے جو ان کا مرشد بنے جو علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جو ان کو ایک مختلف سوچتے انہوں کی سوچتے ہیں جو ان کو ان کی اظہار کی جستجو میں ان کی مدد کرے کیونکہ سال دو ہزار بیس میں پاکستان کے نوجوان ارٹیکلیٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے اپنے ایسا ساس کو سال دو ہزار بیس میں پاکستان کے نوجوانوں کو بہت کچھ سیکھنا تھا لیکن چاہتے یا نہ چاہتے ہمیں ان کی دل کی پکار نہیں سنائی دی اور ان کی بدنصیبی انہیں ایسا انسان نہیں نصیب ہوا اور پاکستان سال ٹوینٹی ٹھرٹی سکس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پاکستان کی داستان بھی نہیں رہی داستانوں میں ناظرین کرام یہ تو بس میرا ایک افثانہ تھا جو میں نے پردیس کی تنہا تنہا راتوں میں لکھا لیکن یہ افثانہ بہت جلدی حقیقت میں تبدیل ہو سکتا ہے پیارے ناظرین کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہماری شکست کی کیا وجوہات ہیں یہ خیال مجھے راتوں کو بہت تنگ کرتا ہے اور مجھے بہت زیادہ اکسات ہے اور سب سے زیادہ یہ سوال مجھے سوچنے میں مجبور کر لیتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہم اگر ہم سائنس کی علم کو سیریسلی نہیں لیں گے ہم اپنی قوم کو سیریسلی نہیں لیں گے ہم اپنی پوری جنریشن کو سیریسلی نہیں لیں گے ہم اپنے مستقبل کو سیریسلی نہیں لیں گے ناظرین میں نے دو ہفتے سے کچھ اپنے فری ٹائم میں ریسرچ کی اکیڈیمک ریسرچ تھی اس میں میں نے ایک چیز کی نشانگی کی اس ریسرچ سے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کیسے سیکھتی اور سمجھتی ہے میں نے دیکھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کلاس روم کی سیٹنگز میں نہیں سیکھتی اس کی بجائے وہ ایک گہری بے تکلف گفتگو میں چیزیں سیکھتے ہیں ایک کہانی کے طور پر آپ ان کو کوئی بھی چیز سکھا سکتے ہو ایک کہانی کے طور پر ایک گفتگو میں ایک تحریکی تناظر میں ایک ہسٹوریکل کانٹیکس میں تو پھر یہ چیز جو میں نے اس کو نشانگی کی تو میں ایک سوال ہوا کیوں کیا ہم کیا سوال یہ تھا کیا ہم سائنس کے راز سائنس کا پورا علم ان کو ایک گفتگو میں سکھا سکتے ہیں کیا ہم پاکستان کا پورا ایڈیوکیشن سسٹم تیرہ کلاس تک ریپلیس کر سکتے ہیں ایک گفتگو سے گفتگو کی کلیکشن سے کانورسیشن کی کلیکشن سے ایسی گفتگو جو ایتھنز گریس میں ہو رہے ہی تھی پلیٹو کی اکیڈمی میں ایرسٹورٹل کی لائیسیم میں یا اٹلی روم میں ہو رہے ہی تھی لینورو ڈیوینچی کے شام کی محفلوں میں ایک ایسی گفتگو جو ہمارے نوجوانوں کو ٹائم ٹنل میں لے جائے جو ان کو ایسا محسوس کروا ہے وہ نین میں خواب دیکھ رہے ہیں جو ایک گفتگو جو پروپر طریقے سے کوریوگراف ہوئی ہو جس طرح سٹیفن سپیلبرگ وہ یہودی اپنی فلموں کو کوریوگراف کرتا ہے کہ وہ آپ ذرا گو بیک جب آپ جب آپ جوریسک پارک دیکھ رہے تھے سینما میں تو کس طرح آپ اس کے اندر ابزورب ہو گئے تھے وہ کوریوگرافی تھی وہ ایک وہ کیا تھا اگر وہی چیز آرٹ کو ہم گفتگو میں اور لے کے آئیں تو کیا ہم ان کی امیجنیشن کو کیپچر کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہے سر اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے سائنس فکشن کا لٹرچر سائنس فکشن کی کتابیں کیونکہ بزاتے خود سائنس کی تعلیم کوچھ بھی نہیں کرے گی ان کی دلوں دماغوں میں جگہ نہیں بنائے گی نہیں اثر کرے گی ہمارے نوجوانوں کی دلوں دماغوں میں ان کو آپ کو سائنس فکشن آپ کی جو لٹرچر کی ٹیچرز ہیں وہ اس میں اتنا ہی امپورٹن رول پلے کریں گی جتنے سائنس کی ٹیچرز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ شیکسپیر چارلز ڈیکنز یا اقبال وغیرہ یا فیس کی چیزیں پڑھانے کے بجائے وہ ان کو سائنس فکشن کی کتابوں کے خلاصے ان کو بتائیں یہ چیزیں جسے کہتے ہیں ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ چیزیں ہیں یہ امریکہ کے جو ایرانورٹیکل ایجنسی ہے ناسا بھائی اس میں آدھے سے زیادہ جو انجینئرز کام کرے وہ وہاں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن میں جولز ورن کی کتاب From the Earth to the Moon پڑی تھی جو ایک سائنس فکشن کی کتاب کہیں ایک فرنچ سائنس فکشن آتھر نے لکھی تھی کچھ ایٹین ففٹیز میں ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو سائنس فکشن لٹرچر کی پاور بتا رہا ہوں یہ سائنس فکشن لٹرچر سے آپ ان کے دماغ کھولیں ان کے خلاصے کریں ان کے خلاصے بتائیں ان کو ازان کی طرح پانچ وقت دن میں ان کو بتائیں ان کے دماغ کھولیں ان کو ایک ان کو ایک سینس آف امیجنیشن سینس آف ونڈر دے ایک پورے سائنس کی علم کو ایک مسیبت بن گیا ہے جو ان کے دماغوں میں اس کو ایک مستکل ڈیمینشن دے ان کو اس طرف لے کے آئے ان کو آپ کوئی ان آرثرز کو جولز ورن ای جی ویلز آتھر سی ٹلارک ویلیم گیبسن ان جیسے آرثرز تو ہمارے ہاں ہاؤس ہول نیمز ہونے چاہیے ایک کومن نیم ہونا چاہیے کوئی ایسی گفتگو جو کوئی ایسی گفتگو اجاد کرے ہمیں ایسی گفتگو اجاد کرنی ہے گفتگو کی کانویسیشن کی کلیکشن ہزار تقریبا کانویسیشن کی کلیکشن جو ہمارے نوجوہ نسل کے برین کی ریسیپٹرز پہ جا کے فٹ ہو جائے بھائی دیکھیں چائنا جپان رسیہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی نوجوہ نسل کو کس طرح سکھاتے ہیں وہ ایسی انہوں نے اپنے کریکلم اپنے سلیبس بنائے میں جو کسٹم میڈ ہے ان کی نوجوانوں کے دماغوں کے لیے ہمیں بھی یہ ایک چیز کرنی ہے کہ یہ تمام گفتگو جو ہوں گی وہ ایک کسٹم میڈ ہوں گی ان کی مائنڈ سیٹ کے لیے جو ایک کلیکشن ہوگی ہزار گفتگو کی جسے کہتے ہیں یہ تریکی طور پر ریکارڈ ہوں گی وہ کلاوڈ پر اپلوڈ ہوں گی وہ پاکستان کا نیشنل ٹریجر بنے گی ان گفتگو کے ذریعے سے آپ پوری نسل کو تبدیل کرو گی ان کی سوچ کو گول میرا یہ ہے کہ پاکستان کی ہمارا گول یہ ہے کہ جو یہ سنے یہ گفتگو ہمارے جو نوجوان بچے بچے ہیں وہ ان کا اتنا لیول ہو کہ وہ اٹھانہ سال کے عمر پر ان کو ایمائیٹی یا کیائیٹر کے آڈیٹوریم میں بٹھا دو وہ سب کے ساتھ آپ سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم کو اس طرح پرسیو کرو جس طرح جہاد کی طرح پرسیو کرو بھائی دیکھو مسجد سے نکلتا ہے مسجد سے نکلتا ہے عشق مسجد سے نکلتا ہے ٹرانس عشق آپ نے علم و عشق کو ملانا ہے آپ نے علم و عشق کو جس دن ملا دیا نا اس دن ایک اتنا امپیکٹ فول چیز بنے گی یود کی مائن پر کی نسلیں بدلیں گی آپ اپنے ماضی کو دیکھو میں اپنے ماضی کو جھاک کے دیکھو ہماری جو شخصیات ہیں ہماری جو پرسنیلٹیز ہیں ہمارے کس نے بنائی ہمارے استادوں نے بنائی ہیں کیا شخصیات بنائی کچھ دیئے ہی نہیں بھائی میں ان کو بلیم نہیں کروں گا لیکن وہ پتہ نہیں تریقے کس طرح آپ نے شعور اور علم کو پاس آن کرنا ہے اور میں یہ نہیں باتیں کر رہا کہ بیسٹرز ایڈیوکیشن ماسٹرز ایڈیوکیشن میں یہ باتیں نہیں باتیں وہی کروں گا سائنس فکشن کے لیٹرچر کو انٹیگرل پارٹ آف پاکستانی سوسائیٹی بنا دو آپ بس یہ کر دو کہ سائنس فکشن لیٹرچر کو عام کر دو اس کے خلاصے پڑھاؤ اس کو پڑھاؤ آپ دس سال مسلسل یہ کرو آپ پاکستان کی سب سے بہتری نسل بناو گے سائنس فکشن لیٹرچر لیکن آپ پھر اس انٹریس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہماری گفتگو کی کلیکشن ہماری کانون سیشن کی کلیکشن ریڈلی آویلبل ہوں گی اس کا انٹریس پرووک ہوا ماتس میں سائنس میں فزکس میں وٹیور کسی اور آرٹ کے سبجک میں بھی جو رہا کہ ہمارے برین کی ریسپٹس پہ آکے فٹ ہو اور پھر آپ دیکھو ہماری زبردست سب سے بہترین نسل ملے گی میں ادریس کرنا چاہوں منس ایڈیوکیشن کو میری اپنے گزارش ہے ہمارے پاس کوئی تیل ویرہ تو ہے ہمارے پاس کیا ہمارے پاس انسان ہمارے پاس ہمارے پاس ہم نے کس طرح بہتر بنانا ایڈیوکیشن علم 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 سائنس علم میں آپ دے رہا ایک ون سٹоп سلوشن ٹھیک ہے آپ نے صرف اتنا کرنا کہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کو انٹرنیٹ تو جاہل سے جاہل بندے کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے پورا پاکستان سے سب سے بہترین ٹیچرز ڈھونڈیں تھرٹین کلاس کے لیول تک سکول کے ٹیچرز جو بہترین سے بہترین اور سمپلس سمپلس طریقے سے میٹس پڑھائیں فیزکس پڑھائیں کیمسٹری پڑھائیں کمپیوٹر پڑھائیں ہسٹری پڑھائیں لٹرچر پڑھائیں سائیکالوجی سوشیولوجی ہر طرح کا علم لیکن زیادہ فوکس سائنس کے علم پہ ان کو آپ سٹوڈیو میں لے کھر خوبصورت سٹوڈیو میں خوبصورت سی لڑکی سامنے بٹھائیں اور آپ ایسی کانویسٹیشن کوریوگراف کریں جس طرح سٹیفن سپیلبرگ اپنی فلم کوریوگراف کرتا ہے آپ کا اینڈ گول یہ ہونا چاہی کانویسٹیشن کو سن کے ہمارے بچوں کے دلوں دماغوں پہ وہ اثر ہو جو ہمارے دلوں دماغ میں اثر ہوا تھا جہاں پاکستان کے گندے گندے سینو میں بیٹھ جوریسک پارک دیکھ رہے تھے ان کو ایسے لگے ہمارے گفتگو دیکھ ایک وائڈ ہے آپ کا استاد کام یہ آپ خلا کو بھرنا صحیح طریقوں سے بھرنا ان کو علم سے آشنا کرنا انہی لوگوں نے امامت کرنی ہمارے ملک کیا ان سے امامت کا کام لیں گے یہ تو نہ ان کے دل دل ان کے خالی ان کے دماغ خالی ہیں لیکن غلطی ہماری غلطی آپ نے کلچرل چینج لے بات یہ کہ نوجوانوں کی جو جہاں بھی سج رہی ہیں جس بھی پروونس میں سج رہی ہیں جس بھی سوشل ایکنومک کلاس میں سج رہی ہیں سج رہی ہیں ڈیفنس میں یا گلیوں میں یا دہاتوں میں یا جہاں بھی ادھر کی گفتگو کو چینج کریں اس گفتگو کو اکیڈیمک لے کے آئے پاکستان میں دیکھتا ہوں آپ لمز میں جاؤ جی آئی کی میں جاؤ نس میں جاؤ جب آپ کلاس روم سے باہر آتے ہو آپ کینٹی میں بیٹھتے میں ایک چیز دیکھی کہ کبھی گفتگو اکیڈیمک نہیں ہوتی اور ہائر ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ میں جو سب سے بہتری ہیں ادھر گفتگو اکیڈیمک نہیں ہے نون اکیڈیمک انوائیمنٹ میں تو یہ بہت بڑا ٹاسک ہے کہ پاکستان کے گلیوں گلیوں میں جو بلکل ہی ایک نون اکیڈیمک انوائیمنٹ ہے وہاں اکیڈیمک گفتگو ہونے چاہیے وہاں لوگ کانٹرم پیسکس میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اب بہت بڑی جو ہے مذہب اور علم کے درمیان آپ کو مذہب کو اس ای ٹول یوز کرنا ہے کہ کنونس کریں پندرہ سال کے بچوں کو بھائی کہ کلچرل آئیکنز کو پکڑو سنگلز ایکٹرز کو کہو پرموٹ کریں لوگوں کو اس طرف پوش کریں تو یہ کلچرل چینج ہے تو میرے خواب ہے کہ ہماری نوجوان نسل جہاں بھی دیاتوں میں پہاڑیوں میں گلیوں میں درخ کے سائے کے نیچے بیٹھے یہ فگر آؤٹ کر رہی ہے یہ میرا خواب ہے کہ گلیوں میں یا دیاتوں میں بیٹھے درخ کے نیچے سائے کے نیچے اور یہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں لیپٹوپ کے سامنے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے کہ پینٹیگون کا کمپیوٹر کس طرح کرنا یہ ہوتا ہے علم کو عام کرنا یہ یہ حقیقی انقلاب ہے یہودی سے نفرت کرنے کے بجائے یہودی بن جاؤ اپنے خودی کو تدیل کرو معاشرہ تو خود تدیل کلچر ہے جسے کوئی بھی پاؤن نہیں وہ خود بخود نیچے آ جائے آخر میں میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ باتیں جو تھیں تو ایک اچھی باتیں تھیں ایک ایڈیا تھا ایک 50 فٹ ویو ہے ہم تو بات نہیں کر سکتے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں ہم تو بس یہ بات باتیں میں نے کر دی ہیں اب یہ اگر میسٹری ایڈیوکیشن کسی طرح وہاں تک بات چلی جاتی ہے شاید ہوں مجھے کانٹیک کر لیتے ہیں شاید یہ معاملہ آگے بڑھے شاید آج شام کو ہوئی اور راگ بات گئی دیکھیں ناظرین میرے پیارے ناظرین ہم ہم بربادی ہم بربادی کے کنارے پہ کھڑے ہیں لیکن لیکن شاید خدا بند کریم پاکستان کی اس گنگار زمین سے شاید اب تک اتنا مایوس نہیں ہوا ٹھیک ہے شاید شاید امیدیں ابھی باقی ہیں شاید ہم کچھ کر سکیں باتوں سے کچھ کر سکیں ہم تو امیدوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ اپنا بہت خیال رکھئے اور اسی طرح ساتھ رہیے اگلے شو میں آئیں گے اپسوڈ ٹو میں تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اب اجازت دیجئے بہت شکریہ تینک